ایک زندہ مسائل جو ہے وہ اس ایک چوکیدار کی جس کا نام جعفر ہے اس سے بات کرتے ہیں جعفر سلام علیکم بیٹا جی و علیکم سلام سر آپ خیریہ سے ہیں یہ الحمدللہ بلال صاحب اللہ پاک کا قرم ہے جعفر بتائیے کہ آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں میں سر چوبیس گھنٹے کام کرتا ہوں تیس ہزار پر مجھے تنخواہ ملتی ہے میں کمپنی میں کام کرتا ہوں میں گیٹ کی پر ہوں اور میرے گھر کا مکان کا کرایہ اور بل اور بلال صاحب وجلی کے بل بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اس سے گزارہ نہیں میرا ہو رہا اور میرے بڑا بھائی جو پچھلے سال فوتھوں کو اس کی بیوہ باپی اور میرے ماں باپ اور میرے بچے اور ساتھ میں اپنے بھائی کے جو خطہ میں وہ بھی نہیں کروا سکتا ہوں میرے بچے بوکھے رہتے ہیں ایک بچہ سکول جاتا ہے اس کی فیس جو ہے اور گھر کا سارا سامان لانا اس کے لئے بہت کچھ بڑا مشکل ہوگا ہے بلال بھائی بجلی کا بل بھی جو ہے وہ چالیس ہزار رپے آیا ہے اس دفعہ بڑا مشکل سے وہ جو مکروہ ہے دو دفعہ بجلی والے میٹر کاٹ کے لے گا میرا کبھی مالک مکان کاٹ دیتا ہے میرے بل جعفر آپ کے کتنے بچے ہیں ستین بچے ہیں میں خود جو بلڈ پریشر شگر کا مریض ہوں تو آپ کا جو مہینے کا خرچہ ہے جعفر اندازہ میں لگانا چاہ رہا ہوں یہ تقریباً کتنا ہے اس پچھلے مہینے کتنا خرچہ تھا آپ کا مہینے کا کم از کم بوس میرا اسی سے نوے ہزار رپے خرچہ تھا اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے تینس ہزار سر تو یہ باقی آپ نے پیسے کہاں سے پورے کیے بس بوس کبھی ادھر سے پکڑو کبھی کبھی ادھر سے دو تین تین بچے میں نے بھوکے رہتے ہیں جائے کوئی ماں باپ تمہاری اپنی دعائی یہ خریدتے کیسے ہو پھر جب یہ کیا کرتے ہو بوس کیا ادھر اسے دار پکڑ کے لے کے کبھی کسی سے مانگ کے کار لیتے ہیں گزارہ نہیں تو وہ واپس بھی تو ہوتے ہیں واپس نہیں کرتے بوس واپس کرتے ہیں بڑی مشکل واپس کرتے ہیں اچھا کیونکہ تم ایک چوکی دارہ کرتے ہو گیٹ کیپنگ کرتے ہو یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے آکے زیادہ جرائم کی طرف چلے گئے ہیں بہت بہت زیادہ چلے گئے ہیں بہت زیادہ چلے گئے ہیں لوگ ڈاکے مارتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حق اللہ علکی دے ہمیں کبھی دل میں آتا ہے کہ چھین لوں میں بھی کسی سے نہیں بہت دل کرتا ہے بچے بھی لے گئے اپنے آپ کو خود کشی کرنوں ایسے دل کرتا ہے اس سے زیادہ زیادہ چلالت پڑی نہیں پیدا کر سکتا میں ڈاکہ نہیں مار سکتا جعفر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ڈاکہ نہیں مار سکتا میں خود کشی کر لوں تو یہ بہتر ہے جعفر یہ تکلیف تمہیں کتنے عرصے سے ہے مثال کے طور پر آج اگر تمہاری عمر میں چالیس سال سمجھوں تو تم نے نوکری کرنی شروع ہوگی بیس بائیس سال کی عمر میں کوئی ایسا زمانہ بھی تھا جب کوئی آسانی تھی میں بہت کبھی دیکھا نہیں ہے جتنی حکومتیں آئیں یہ بس عوام کے لیے نہیں آئیں یہ اپنے لیے اپنی جبے بڑھتے ہیں بیٹھ کے جتنے حکمران ہیں ووٹ دیتے ہو ہر دفعہ سرکس کو جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ کہتا ہے یہاں یہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا اسی پر امید رکھ کے اللہ تعالیٰ تمہاری عسانیوں کو کم کرے